رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی احمدک اللہم یا مجیب کل لسائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلا آلہ وآصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلیم دائما نبدا علیہ وآصحابہ یا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہ عن شریک فی محاسینہی فجوہر الحسن فیه غیرم القاسین یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواکہ عند حلول الحادث العممی رب صلیم دائما نبدا علیہ وآصحابہ یا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمنوالہ واتم برہانہ وعزم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و سنات اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت روت و سلام عرض کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت محسنِ اہلِ سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب قادری اندرابی حافظہ اللہ تعالی بانی معفل محترم سید محمد تیفور شاہ صاحب زید مجدوہ محترم محمد جعوید آمنڈار صاحب وارثانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش نہیت ہی محزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اُپل جاگیر کی سرزمین پر آج چراغِ بزمِ ولائت آفتابِ اُفو کے ہدایت حضرت پیر سید محمد احمد شاہ صاحب اندرابی رحمہ اللہ تعالی کے عرصِ مقدس اور پیرِ طریقہ پیر سید محمد ظہور الدین شاہ صاحب اندرابی رحمہ اللہ تعالی کے عرصِ مقدس اور الحاج محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اسالِ سواب کی اس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے ربِ ذوالجلال ان مراکدِ پر نور پر قرور و رحمتِ نازل فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلال سلسلہ عالیہ اندرابیہ حمدانیہ کہ فیوز و براکات کو ہم سب کے لئے عام فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سلانہ عرصِ مقدس کے ان تقریبات کے موقع پر اس سال قبلہ پیر صاحب زیدہ شرفہ خود رونوں کفروز ہیں یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ آپ مقبوض آبادی سے یہاں تشریف لائے اور یہاں کی رونکوں کو دوبالہ کیا میری میری دعا خالق کائنات جلل جلال ہوں آپ ایسے روحانی رہنما اور عظیم اقدار کے حامل شخصیت کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرما ہے اور ربِ ذوالجلال ہمیں آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما ہے یقینا وہاں مقبوض آبادی میں آپ کے مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے تبلیغی سرگرمیاں جو کہ تحریری انداز میں تصنیفی اور تقریری اور تدرید انداز میں وہاں پر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں میری دعا ربِ ذوالجلال آپ کے فیض کو عالم اسلام کے لئے مزید آم فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلال ہم سب کو قرآن سنت کا پیغام گر گر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے محفل مرش شریف اللہ کے ولیوں کے ساتھ اظہار محبت کا ایک انداز ہے اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ایک تحریک کا یہ عنوان ہے خالق کائنات جللہ جلال ہم نے اپنے مقبول بندوں کو یہ مرتبہ عطا فرما ہے کہ جس وقت رب زلجلال ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے رب زلجلال لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے رب زلجلال کا قرآن مجید میں یہ وعدہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے رب زلجلال ان کے لئے محبت پیدا فرما دے گا اللہ کا کلام سچا ہے جس کے مناظر تمہیں نظر آ رہے ہیں اللہ کے مقبول بندے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کی محبت پھر بھی سینوں میں موجود رہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت کندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیوں گزر چکی ہیں مگر آج بھی بچے بچے کی زبان تک ان کا نام موجود ہے یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو رب کا بنتا ہے اللہ اس کے ذکر کو آباد کر دیتا ہے یقیناً یہ ایک لمبی منزل ہے کہ انسان کس وقت اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے اس کے لئے اسے بہت سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لیکن جس وقت رب اس کو پسند کرتا ہے رب ذو جلال اپنی مخلوق کے دل اس کی طرف جگا دیتا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں رب ذو جلال جس وقت کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس حال کے کائنات جبریل کو بلا کے کہتا ہے اے جبریل فلان بندے سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولی کی محبت کا مقام کتنا اونچا ہے کہ رب ذو جلال خود اس محبت کا پیغام دینے والا ہے اگر تحریک فرشی نہیں یہ تو عرشی تحریک ہے رب ذو جلال نے خود اس کا آغاز کیا ہے حضرت جبریل اللہ سلام کو اس کا پیغام دیا ہے اور جبریل اللہ سلام کو یہ کہا اے جبریل فلان بستی میں فلان جگہ ایک انسان بیٹھا ہے وہ بندہ ہے مگر میرا محبوب ہے اے جبریل جب وہ میرا محبوب ہے تو تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے اب دیکھو اللہ کے ولی کی محبت اگر اللہ کی اپوزیشن ہوتی تو ہرگز رب سلجلال اس محبت کی آگے اس کی تشیر نہ کرتا اس کا پیغام نہ دیتا آج کچھ لوگوں کو بھول ہو گئی ہے وہ کہتے اگر لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس چلے جائیں گے پھر رب کے لئے پیچھے کون بچے گا ان کے نزدیک اولیاء کی طرف جانے والے یہ اللہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہے مگر ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اور پھر جو حدیث کچھ ہی ہے اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی کی طرف جا رہا ہے وہ غیر اللہ کی طرف نہیں اللہ کے جنبوں کی سب کے پہلے دن پورے ہوئے ہیں کسی کے کٹے ہوئے نہیں ہوتے جس کے کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں ایسے ہی رب خواہ وہ شان رسالت میں ہو خواہ شان اہل بیت میں ہو جہاں بھی دھن پڑی ہے اور دا پڑا ہے فرمایا کان بعد میں کٹے ہیں رب نے سب کو ستر دل عطا فرمائے تھے جہازہ ہر دل محبت ولی کا گہبارہ ہے اللہ نے یوں پیدا کیا ہے اگر آج کوئی بغز اولیاء سے پھرا ہوا ہے تو رب نے ایسا دل نہیں دیا تھا یہ گندی صحبت کا اثر ہو گیا ہے یہ گندے اساتحہ کا اثر ہو گیا ہے مبارک اہل سنت تمہیں رب زلجلال نے ستروں کی صحبت عطا فرمائی ہے ہر طرف محبت ولی اجاگر ہوتی ہے جسے پر نقش بنایا تھا کہیں غوث پاک کا نقش لگا ہوا ہے کہیں داتا صاحب کا نشان لگا ہوا ہے یہ محبت اتنی بڑی محبت صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ایک شخص اپنے گھر سے نکلے ان کا مقصد کعبات اللہ جانا نہیں تھا اور ان کا مقصد بیت المقدس میں جانا بھی نہیں تھا وہ انسان اور انسان کو ہی ملنے جا رہے جب گھر سے نکلے رب زل جلال نے راستے میں فرشتے کو شکل انسانی میں کھڑا کر دیا اب یہ انسان جب وہاں گزر نے لگا فرشتے نے پوچھ دیا ائی نہ کہاں جانے کا ارادہ ہے اب اس نے سچ بولا نہ کعبے کا مسافر ہے نہ بیت المقدس کا رہی ہے کہتا وہ سامنے بستی ہے اور اس بستی میں ایک ہستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے میں انسان ہوں اور انسان ہی کو ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے پوچھ لیا کیا کا لین دین ہے کوئی سونے چاندی کا چکر ہے تم اسے ملنے جا رہے ہو تو مقصد کیا ہے اب یہ سچا مرید اپنے پکے شیخ کے ساتھ ملنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہتا غیرہ انی احباب تہو فی اللہ میں اسے صرف رب کے لیے جا کے ملتا ہوں میرا جانے کا اور کوئی مقصد نہیں نہ درم لیتا ہوں نہ دینار لیتا ہوں نہ پیسے کا چکر ہے نہ مال کا چکر ہے میں صرف اس لیے جا کے اس کی زیارت کرتا ہوں اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آتا ہے میں پیار اس سے کرتا ہوں مگر جاتا ہوں میں صرف اس لیے ملتا ہوں کہ وہ مجھے اللہ کا پتہ آتا کرنے والا ہے یہاں یہ بھی بیان ہو گیا کہ پیر اور مرید کا رشتہ کتنا ستھ رہو نہ چاہیے جس میں کوئی بھی مادہ پرستی کی کسی طرح کی انود کی نہ ہو یہ بندہ بندے ہی کو ملنے جا رہا ہے مگر مقصد اللہ ہے اب رب رسول جلال کے حکم پر فرشتہ بول پڑا کہنے لگا میں ہوں فرشتہ اور شکل انسانی ویسے اپنائی ہوئی تھی آج رب نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے اب یہ سادہ مرید حیران رہ گیا مجھے تو محلے جن کے لیے نکلا ہوں تو گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی ہے کہتے ہیں بتا تو سہی میرے رب نے کیا سندیس بھیج کے دے تجھے بھیجا ہے اب یہ فرشتہ پیغام دیتا ہے رب سل جلال نے یہ کہا ہے اے میرے بندے تُو نے میرے ولی کو میری مجھا سے محبوب بنایا ہے میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے دیکھو کتنا بڑا کردار رب کا محب بن جانا یہ بھی چھوٹی سی سی نہیں بہت بڑی سی ہے مگر رب کا محبوب بن جانا یہ تو کتنا بڑا مرتبہ ہے اور یہ کیسے مل گیا اللہ کے ولی کو انسان نے محبوب بنایا ہے رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے یہاں سے پتا چلا اگر آج کی وہ کمپنی جو ولیوں کے خلاف پرابوگنڈا کر رہی ہے ان کی بات سچی ہوتی تو پھر تو اللہ فرشتے کے رسلے میں پھیج جانے والے کو روک جب اس نے کہا تھا میں ولی کی طرف جا رہا ہوں تو رب سل جلال فرشتوں کو کہتا اسے دھکے دے کے واپس بجو کہ یہ ولی کی طرف کیوں جا رہا ہے لیکن یہاں اللہ نے تو پیغام بیجا کہ تُو ولی کی طرف گیا ہے جاتا ہے اور جا رہا ہے میں نے اتنا پسند کیا تُو ولی کا تو محب بنا ہے میرا محبو بن گیا ہے اس واقع سے اللہ والوں کی محبت شریعت متحرہ میں اس کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے اور دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام دینے والی یہاں تک کہ جب حشر بپا ہوگا باقی محبتوں کے دیئے بڑھ مگر جو ولیوں والا پیار ہے اس کا جنڈہ پھر بھی لہرہ رہا ہوگا سید آنم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں خود خالق کائنات تعرف کروائے گا اب دیکھو تم حضرت غوث پاک سے پیار کرتے ہو تم نے زیارت نہیں کی اللہ تبارک بطالہ کیا احتمام کرے گا ایک مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا مشرق کی مغربی سے پیار کر رہا تھا اللہ کے لئے آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی حشر بپا ہوگا خالق کائنات دونوں کو ایک دوسرے نور کے ممبروں پر ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر کیا فرمائے گا یہ ہے وہ جن سے میرے لئے پیار کرتا تھا اس وقت باقی سب آپس میں دور دور ہو چکے ہوں گے باقی محبتوں کے پروٹوکل ختم ہو چکے ہوں گے مگر شان ملاعیت والا یہ اچھے لوگوں کی محبتوں والا جو تعلق ہے یہ موجود ہوگا بلکہ کارف کرواتا ہوں یہ ہے وہ فائدہ انسان کو میسر ہے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرما ہے سعی بخاری شریف میں موجود ہے نیک بندے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے پیچھے صرف چھان رہ جائے گا کیسا چھان فرما جیسے جو کا چھان ہوتا ہے یا خجوروں کا ڈھیر ہو اچھی خجورے اٹھا لی جائیں تو پیچھے ردی رہ جاتی ہے یہ ایک تنزل جو آئے گا اس کا ذکر کی ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا فضل ہے ابھی تک چھان جیسے انسان نہیں بڑی شان والے انسان بھی موجود ہیں وہ زمانہ انہتا تو آ رہا لیکن ایسا زمانہ کہ جس میں وہ صورتحال چھان جیسے انسانوں کی ہو وہ ابھی بات کی صورتحال ہے جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا لفظ بڑے عجیب ہیں دیش ریف میں لَا يُبَالِهِمُ اللَّهُ بَالَتَن لغوی معنی یہ ہے کہ رب ان کی کوئی پروائی نہیں کرے گا ایسے لوگ دنیا میں رہ جائیں نہیں ہوتی اللہ تو بے ریاض اسے کسی کی بھی کوئی پروائی نہیں ہے لیکن ان لفظوں کو جو ذکر کیا تو مطلب کیا تھا کچھ زمین والے ایسے ہوتے ہیں عرش کے فیصلے ان کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں ان کی رب کے دربار میں ویلیو بڑی ہے ان کا مرتبہ بڑا رب کو پروائی کسی کی بھی نہیں مگر رب نے اپنوں کو شان بڑی اتف فرمائی ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ جب چھان رہ جائے گا زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی رب کے دروار میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی تو پتہ چلا جب تک وہ اللہ والے ہیں ان کا رب کے دروار میں یہ مقام ہے ارش پہ فیصلوں کے وقت انہیں پیشے نظر رکھا جاتا ہے فرشتو ابھی فلان بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ میرا فلان بندہ بھی وہاں رہتا ہے ابھی برکتوں کو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے ان گلیوں میں میرا پیار چلتا ہے ابھی اس شہر کے اندر میرا ولی بھی رہتا ہے تو پتا چلا ولی وہ ہے جس کے صدقے ہزاروں کا عذاب ڈلا ہوا ہے ولی وہ ہے جس کی صدقے ہزاروں کی کھیتیاں پک رہی ہیں ولی وہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں کو رحمتوں کا آسرہ بلا ہوا ہے لوگ یہاں تک اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر رکھا تھا برکتیں جب بند ہونے لگیں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے اپنے بادشاہ سے کہا بارش کا بند بست کرو اب اس خبر ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں میں نے لوگوں سے بھراد کیا ہوا اس نے ایک چٹھی لکھی رب ذل جلال کے نام اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے دربار میں چلا گیا اور کہا جرجیس تم رب کے نبی ہو جب تمہاری رب سے ملاقات ہوتی ہے میری یہ چٹھی اپنے رب کو دے دینا حضرت جرجیس علیہ السلام نے چٹھی کھول کے گستاخانہ تحریر تھی لکھا تھا میں تمہارے رب پہ ایسا حملہ کروں گا کہ ساری مغلوق اس کی دیکھتی رہ جائے ماذ اللہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا اس وقت ان کی رب سے ملاقات ہوئی حالانکہ رب تو خط کا محتاج نہیں بیسے جانتا کہا جرجیس میرا خط دے دو حضرت جرجیس علیہ السلام ججک محسوس کر رہے تھے کہ گستاخی ہے اس میں میں کیوں دوں رب جلال نے کہا نہیں خط میرا ہے آپ مجھے دے دے اللہ نے پڑا تو خط میں لکھا ہوا تا بارش برسا اگر نہیں برسائے گا تو تجھ پہ ایسا حملہ کروں گا کہ دنیا اجاز رکھے گی اب رب جلال اگر چاہتا تو اس بادشاہ کو جہو بیٹھا تھا زمین میں دنسا دیتا اسے بندر بنا دیتا اسے خنزیر بنا دیتا لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا فرما میرے جرجیس تم اس بادشاہ کے پاس جاؤ حالانکہ رب سینوں کے راز بھی جانتا ہے اس سے جا کے پوچھو اگر میں بارش نہیں برساتا تو وہ کیا کر لے گا جو تھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کیسے کرے گا وہ کہاں چک مجھ پہ حملہ کرے گا اس کے پاس طاقت کہاں سے آئے اس سے جا کے پوچھو تو سہی حالانکہ رب سب جانتا ہے حضرت جرجیس نے جا کے پوچھا کہ میں نے تمہارا خط تو دے دیا ہے مگر رب پوچھ رہا ہے اگر میں نے بارش نہ برسائی تو تم کیا کر لوگے کہاں پہنچ کے مجھے حملہ کروگے اپنی دھمکی کو حملی جامعہ کیسے پہنا ہوگے اس سرکش آدمی نے بھی ایک طریقہ مجھے بھی آتا ہے میں اللہ کے ولیوں پہ حملہ کر دوں گا ولی تو محول میں رہتے ہیں ولی تو عشق نہیں رہتے ہیں ولی تو زمین پہ رہتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا رب سے جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے ان پر حملہ رب پہ حملہ سمجھا جائے گا لہذا میں نے جو دھمکی دیا سوچ سمجھ کے دیا اگر رب بارش نہیں برساتا میں رب کے ولیوں کو گالی نکالوں گا اور میں رب کے ولیوں پہ حملہ کر دوں گا حضرت جرجی صلی اللہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے حالانکہ رب تو گفتگو پہلے بھی سن رہا تھا جا کے بتا اے فرما سکتا تھا جرجی حملہ تب کرے جب اگلی سانس ہوگی تو میں تو ابھی اس کو مارتا ہوں بول نہیں سکے گا حملہ کیسے کرے گا جہاں بیٹھا آئے وہی دنست آئے گا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا مگر رب زل جلال نے اس کو پورا فری ہینڈ دیا اور کہا میرے جرجی تم جا کے اس بادشاہ کو بتاؤ وہ میرے کسی ولی کو کچھ نہ کہے میں آج ہی بارش برسا دیتا ہو اب دیکھو بظاہر یہ ایک تانہ بھی تھا رب کی خدای کو دیکھو رب ہو کے بندے کی دھمکی میں آگیا ہے بندہ کہتا ہے میں حملہ کر دوں گا بارش برسا اور رب کہتا ہے تو نہ کر میں بارش برسا دیتا ہو یہ ایک تانہ بھی بن سکتا تھا مگر رب جلال نے کہا ولی کی شان ظاہر کرنی ہے دنیا تانہ نے دیتی ہے تو دیتی رہے کیا فرمایا حضر جرجی صلی اللہ علیہ السلام نے جا کے پیغام دے دیا کہ رب فرما رہا ہے کسی ولی کو کچھ نہ کہنا میں بارش برسا دیتا ہو رات کی بات تی صبح تک بارش ہو گئی اب جب اٹھا تو اکڑ کے چلنے لگا اپنی ریایہ کو دیکھ کہتا دیکھو میں نے وہاں چلا گیا کہتا جرجی ذرا بہر آؤ حضرت جرجی صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا بگوڑا بادشاہ اپنے چیلوں کے ساتھ آ گیا ہے پہلے بھی گستاخ اس نے کی خط لکھا اب رب نے باپی مان لی اور پھر یہ آ گیا ہے آپ نے غصے سے پوچھا کیوں آئے ہو تو کہتا جی تو سلمہ لا حربہ اے جرجی اب پہلے کی طرح نہیں آیا پہلے جگڑ نے آیا تھا اب سلا کرنے آ آپ نے فرمو سلا کا مطلب کیا ہے تو کہنے لگا سلا کا مطلب یہ ہے پہلے تو میں کہتا میں رب ہوں اب میں مان گئوں رب صرف تمہارا رب ہے میں تمہارے رب کا کلمہ پڑھ میں آیا مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھ حضرت جرجی صلی اللہ نے پوچھا تجھے یہ خیال کیسے آیا تو اپنے طور پر اتنے گھمان میں تھا کہتا میں آپ رب ہوں میرے رب کا پتا تجھے کیسے چلا تو بڑا گولڈن جملہ تھا اس بادشا کا کہنے لگا مئی یحسن کہ جس ذات کی شان یہ ہے وہ اپنے دوستوں کے صدقے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اپنے دوستوں کی وجہ سے دشمنوں کی دشمنی نہیں دیکھتا اور انہیں نواز دیتا ہے اس ذات کا حق بنتا ہے کہ اسے سجدہ ضرور کیا جائے یہ ہے شان بھلی سے توحید سمجھ آئے اور اس محبت سے فائدہ ہوا کتنا موزی انسان تھا اور کتنا بڑا منکر تھا اگر اسے اللہ کی توحید کا پتا چلا ہے تو اللہ کے دربار میں ولیوں کے سٹیٹس سے پتا چلا ہے کہنے لگا کتنا عظیم دربار ہے اور کتنی بڑی شان ہے اس کے مجھ جیسے دشمن پر اس نے کرم کر دیا ہے اور بارش پر سادی ہے میرا دل مان گیا ہے کہ جو اپنے پیاروں سے اتنا پیار کرے اس ذات کو سجدہ ضرور کرنا چاہیئے اس بنیاد پر اس پادشاہ نے کلمہ پڑھا اور یہ حقیقت بازے ہوئی کہ جو ولی کی یہی انداز رہا اب دیکھو ایک لکڑی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت موسی علیہ السلام کا عصا اس نے کیا کام کیے جو لکڑیوں نے کبھی نہیں کیے تھی آئے لوگ کہتے ہیں یہ ولی بھی تو انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو غوث پاک کیسے کہتے ہیں کہ میں سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہمیں جب نظر نہیں آتے تو انہیں کیسے آسکتے لوگ ولیوں کو اپنے اوپر کیاس کرتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کا آسا مگر فیرون کے سامپوں کو اس نے ہڑپ کیا وہ جلی وہ دوڑی وہ اللہ کے دشمنوں پر غالے آگئی اس کو یہ مقام کیسے مل گیا تھا امام راضی کہتے ہیں مقام یوں ملا کہ اللہ کے قلیم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور تور پر تھے اور رب فرما رہا تھا وما تل کبھی یمین کہ یا موسی موسی وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب گفتگو کرتے وقت اشارہ کیا جائے تو دہر توجہ بھی کی جاتی ہے اللہ نے جب تل کا اشارہ کیا تو رب کے جمال کا جلوہ لکڑی پہ جا گے رہا اگرچہ وہ دیکھ ہر طرف رہا مگر پیار سے کسی کسی کو دیکھتا ہے اب دیکھو رب صل جلال کہتا ہم انسان کی شارک سے بھی قریب ہیں لیکن کہتا اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جب شارک سے قریب ہے کس انسان کی شارک تو کافر بھی انسان پتا اس کی شارک سے بھی قریب ہے تو پھر یہ کہتا ہے میں محسنین کے ساتھ ہوں میں سابرین کے ساتھ ہوں جب ہر ایک شارک کے قریب ہے تو ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں ہے تو قرآن واضح کر رہا ہے وہ شارک سے بھی قریب ہے مگر پیار والا ساتھ پیاروں کو دیتا ہے رب سارے جانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے کیونکہ اس لفظ میں وہ خاص پیار کا اظہار ہے فرما وہ ہر ایک اشارک سے قریب ہے مگر پیار والا قرب کسی کسی کو عطا کرتا ہے ایسے دیکھ سب کو رہا ہے مگر قلیم کے تو پیار سے دیکھا اللہ کے جمال کا جلوہ جا گیرا وہ لکڑی لکڑی ہو کے لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی اب اس لکڑی نے کیا کام کیے سامپوں کو ہڑپ کر گئی تو کیا اس سے توحید کا نقصان ہوا کہ لکڑی ہو کے یہ کام کر رہی ہے نہیں توحید کا اظہار اللہ کی عظمت کا اظہار ہوا لکڑی پر رب کا جلوہ گیرا تو لکڑی لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی آج کوئی ولیوں سے برابری نہ کرے جس رب کا ایک جلوہ لکڑی پہ گیرے تو لکڑی کی وارے نیارے ہو جائے ولی تو ہوتا ہی وہ ہے اپنے ولی کے دل پر روزانہ تین سو ساٹھ جلوے نازل کرواتا ہے جہاں ایک جلوہ آیا وہاں کتنی پاور آگئی وہاں تین سو جہاں تین ساٹھ جلوے ہو وہاں کتنی طاقت ہوگی اور جہاں ایک جلوہ آیا وہاں شان کتنی عجیب ہوگئی میں سلام کرتا ہوں جنگل کی لکڑیوں کو جنہوں نے اپنی لکڑی کا حسد نہیں کیا جنہوں نے اس قرآن مجید میں جس لکڑی کا ذکر ہے اس سے حسد نہیں کیا کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکتی تو کیسے کچھ کر سکتی ہے ہم نہیں حرکت کر سکتی تو بھی لکڑی ہیں ہم بھی لکڑیاں ہیں یہ لکڑیوں نے کبھی اس لکڑی کے خلاف جلسے نہیں کیے مگر افسوس ہے جنگلی تطورے کو آئے تک بھی شان بلی کا پتہ نہیں کر سکا یہ یہ کہہ رہا ہے میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے یہ فرق نہیں دیکھتا کہ وہ انسان کیسا ہے اور میں انسان کیسا ہوں وہاں تو بے چان لکڑی پہ چلما گرے وہ بھی مشکل کسان بن جاتی ہے اور جو انسان ہو اور پھر رب کا ولی ہو اس پر تو سیکڑوں جنوے پرس رہے ہیں لہٰذا عام انسان عام انسان ہے خاص انسان وہ ہے بیٹ تا بغداد شریف میں ہے ہاتھ دستگیری کے لیے پاکستان میں بھی آسکتا ہے یہ شان قرآن مجید برحان رشید نے خود واضح فرمات اور فرق واضح ہوا اور اللہ کی توحید کا اظہار ہوا کہ وہ اس رب کی خدرتوں کا عالم کیا ہوگا جس کا جلوہ لکڑی میں جان ڈال دیتا ہے اس رب کی خدرتوں کا انتاز کیا ہوگا جس کے جلووں کی وجہ سے ولیوں کو یہ شان مل جاتی ہے اس واسطے آل سنت و جواد یہ عقیدہ رکھتے ہے کہ رب زلجلال نے جس سینے کو اپنی بلایت کا محور بنایا ہے اپنی بلایت دی ہے وہ سینہ زہری حیات میں بھی چمکتا ہے اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس انداز دوسرے لوگوں سے جدہ ہوتا ہے اکبال اس بنیاد پر ہی کہتے تھے تخم گل کی آنک زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نماء کے واسطے بے تاب ہے سردی مرکت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوچ ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی دھوپ سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا کمائے زندگی پاتا موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے محتشم سامن حضرات جو کہ وقت مختصر ہے میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محبت ولی ایک حقیقت ہے اور اتنا قرآن سنت کے اندر اس کا مقام ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں مثال کے طور پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیوں میں کہتے رجالی فی حواجر حم سیام وفی ظلم جو میرے مرید ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فرما وہ اپنی گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں راتوں کے اندھیروں میں موتیوں کی طرح چمکتے رہتے ہیں پیار اتنا تھا مریدوں کے ساتھ فرما نے لگ اگر ممکن ہو تو میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی لیٹ جاؤں جا واب تو جب منکر نکیر تم سے پوچھے جواب میں دیتا رہو اور پھر فرما تقاضے تم نے میری محبت کے پورے کرنے ہے میرا مرید ہواجر میں سائم ہوتا ہے ہواجر ہر قسم کی گرمی ہے اور سائم یہاں پر وہ جامع مانا ہے سائم کا ایک تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں زندگی میں شاہوت کی گرمی ہوگی شاہوت کی تپش ہوگی اور اس شاہوت میں داخل نہ ہو بچ کے رہنا یہ میرے مرید کا روزہ ہوگا بالے ہوگا تو روزہ شروع ہوگا روح نکلے گی تو پورا ہوگا میرے مرید کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے اس کی آنکھ غیر محرم کو نہیں دیکھے گی اس کے کان میں گندی بات نہیں داخل ہوگی اس کے ہاتھ ناجائز جگہ پہ نہیں لگیں گے اس کے قدم حرام بادیوں کی طرف چل کے نہیں جائیں گے یہ حضرت غوث پاک سے محبت کا جو تقاض ہے انہیں خود اس کو بھان کیا ہے جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ خواہ تھا میرے ساتھ اپنے آپ کو منصوب نہ کرے اگر میرا اس نے بن نا ہے تو پھر میرے حکم بھی اس نے مان نا ہے میری جو صیحت ہے اس پہ بھی کرتا رہے اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا بخاری شریف میں ہمارے نبی اللہ سلام کا فرمان ہے فرمایا تھا ایک قوم پیدا ہوگی وہ قرآن پڑیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا پھر کہا صحابہ تم سمجھوگے جتنے یہ نمازیں پڑھتے اتنی تو ہم رکھتے ہی نہیں اور جتنے یہ مذہبی کام کرتے ہی اتنے تو ہم کرتے ہی نہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم جو آ جائے گی روزے دار بھی ہوگی نمازی بھی ہوگی حج بھی کرے گی تو کیا دین بھی پڑھنے ہوگا یمرقون من الدین کما یمرق سحم من الرمی دین سے یوں کورے ہوں گے جیسے شکار کے اندر تیر گھس کے بہر نکلتا ہے تو بلکل خالی نکل جاتا ہے موت کے وقت نہ نماز پھلے ہوگی نہ روزہ کیونکہ قرآن حلق سے اوپر رہے گا تو یہ کیوں ہوا اس واسطے عقیدہ درست نہیں تو کسی جیسے کوئی فیدہ نہیں ہمارا عقیدہ درست ہے عقیدے والے پیپر میں اگر اسی پہ موت آگی تو انشاءاللہ پاس ہوں گے لیکن آگے عمل کا معاملہ آل سنت عمل کی چھٹیاں دینے والے نہیں یہ ہمارے بزرگ جن کا مرس کر رہے ہیں یہ عمل کا سمت دینے والے یہ جن کی صدارت میں ہم جلسہ کر رہے ہیں یہ عمل کا پیغام دینے والے ہیں چونکہ عمل وہ چیز ہے کہ ایمان کے بعد اس کی وجہ سے بندے کو پرواز ملتی ہے بندہ اونچہ ہوتا ہے اس کو رب کے دربار میں مقام ملتا ہے اور کبھی بھی مومن کو آجاتا وفات کا بت نہیں آجاتا ہم کون ہوتے چھوٹیاں کرنے والے یا چھوٹیاں دینے والے یا چھوٹیاں ماننے والے اس واسطے مرجعہ ہے وہ کہتے ہے کہ صرف کلمہ کافی ہے آگے عمل کی ضرورت نہیں آل سنت ہے وہ کہتے اعتقاد پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد عمل ہر حال میں کرنا لازم ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے یہ بھی آج قرص کا تبرک ہے اسے ذہن میں بٹھانا اور اس وقت تم میں سے کوئی فوت ہوتا اور اس پر تو سب کوئی یقین ہے کہ فوت ضرور ہونا کسی کو اختلاف نہیں ہوگا موت پر یہ حقیقت ہے کہ سب کوئی اتفاق ہے کہ مرنا ضرور ہے اب مریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کام پہ احسان ہے کہ انہوں نے غیب کی خبر ہمیں عطا فرمائی اگر قبر کا وہ معاملہ سرکار نے نہ بیان کیا ہوتا ہم مرتے پھر جا پتہ چلتا پھر ہاتھ ملتے رہتے کہ آپ کاری کچھ نہیں سکتے ہمارے نبی علیہ السلام نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا اور جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یعطی مناکان دو فرشتے آتے یجل سان اس کو بٹھاتے تو روح اوفی جیسا دے ہی اس کی روح کو جسم میں لٹا دیا جاتا قبر وہ ہے جہاں جسم میں روح لٹائی جاتی ہے مسند امام احمد کی علی اس کے بعد فرشتے سوال کرتے رب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اب یہ محرلہ گزر جاتا ہے پھر کیا ہوتا یعطی راجل قبر بری اور بہت اچھی خوشبو والا وہ قبر میں اچانک آ جاتا ہے اور سب یقین رکھیں کہ قبر میں وہ آئے گا اب قبر والا حیران کی پوچھتا تم کون ہو یہ تو قبر ہے یہاں تو جگری دوست بھی نہیں آتے بھائی بھی نہیں آتے باپ بھی نہیں آتا بیٹے پیچھے میرے آقا و میرے مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نظارہ میں نے دیکھ لیا فرشتے پوچھ رہے تھے بتاؤ یہ کون ہے میں کہہ رہا تھا غم حجر میں موت کا منتظر تھا سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا میں تو ساری زندگی اس وقت کے لیے میں نے گزاری ہے اور تم اب پوچھ رہے ہو کہ کون ہے یہ تو میری روح کی بھی پہچات ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ لمحہ گزر گیا اے قبر میں آنے والے اب تو کون آگیا یہاں تو کوئی آئی نہیں سکتا اب وہ قبر میں آنے والا مرد بولتا ہے کیا کہتا آنا عاملو پڑی تھی میں تیری نماز ہوں جو تُو نے کھیت کا کام چھوڑ کے پڑی تھی میں تیری نماز ہوں جو تُو نے دکان بند کر کے پڑی تھی میں تیرا روزہ ہوں میں تیرا حج ہوں میں تیری زکاة ہوں میں تیری آہ سہر گاہی ہوں میں تیری تحجد ہوں میں تیری تلا تے قرآن ہوں میں تیری سماجی خدمت ہوں میں تیری لب کا درود و سلام ہوں تُو نے زندگی میں مجھے ٹائم دیا تھا میں قبر میں تجھے ٹائم دے دے آرہا ہوں اس واسطے جس دوست نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے آج ہمیں اسے وقت دینا چاہے آج ہم وہ دوست جنہوں نے قبر سے بھاگ جانا ہے ان کو تھنکے کہ دوست آیا ساری رات اس کے نام دوست آیا پورا ہفتہ میں مصروف ہو گیا ہوں اس دوست نے تو قبر میں ساتھ جانا اور نواز نے ساتھ جانا روزے نے ساتھ جانا تلاوت نے ساتھ جانا آنکھوں کی پاکیزگی نے ساتھ جانا کانوں کی سفائی نے جو گانوں سے بچے ہیں ساتھ جانا ہے یہ ساتھ جانے والا سرور ہے بلکہ صرف قبر میں نہیں آگے جا کر جو آج اپنے سترا رکھے گا ان کو کیا کیا دیا جائے گا جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے کچھ لوگوں کے لئے جدا آرٹر ہوگا اللہ فرمائے گا ان کو کستوری کے باغوں میں لے جاؤ کیوں ان کو میری تسبیح سنا ان کے کان پیاسے بڑے ہیں فرش اپنی خوب صورت آواز میں میری تسبیح ان کانوں میں داخل کرو یہ مستحق ہے کہ ان کے اندر تمہاری آواز جائے کیوں انہوں نے دنیا بھر کوئی گانا سنے نہیں تھا صرف میرے لئے کان سترے رکھے انہوں نے انہوں نے کوئی گندی آواز کانوں میں نہیں جانے دی تو آج ان کے کانوں کا مستخل کو اٹھا ہے کسطوری کے باگ میں لے جاؤ فرش تو تمہاری ٹیوٹی ہے تم آج ان کے سامنے وہ پڑھو تاکہ ان کے کانوں کو لذت آئے ہر ہر چیز کے لیے کیا خوبصورت بند بست کر رکھا رب زلجلال نے آج جو آنکھ غیر مہرم سے بچتی ہے اس چھوٹی لذت سے محفوظ ہو کر کتنی پکی لذبت پا لیتی ہے حدیث سحی میں موجود ہے کہ جب حشر میں رب زلجلال یہ دیکھے گا اپنے بندوں کو جنت کے اندر تو پوچھے گا میرے بندوں کیا کوئی کمی باقی رہ گئی تو بندے کہیں گے اے اللہ اتنا کچھ ملا یہ تو ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں تھا کہ اتنا تو دے گا چونکہ جنت کی جو تعریف ہے آج بھی کتابوں میں موجود ہے جو جنت ہے وہ کیسی ہے اس میں وہ کچھ ہے جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں وہ کچھ ہے جو کانوں نے کبھی سنا نہیں اور وہ کچھ ہے جس کا کبھی دلوں جو چاہے کر سکتا ہے مگر جنت کا میرٹ اتنا اوچا ہے جو کچھ جنت میں ہے دنیا میں بندہ اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا کہ کچھ رب نے جنت میں ہمارے لئے رکھا ہوا ہے اب جس وقت جنت ہی جنت میں ہے رب زل جلال پوچھے گا کوئی کمی ہو کہ جو نیکی کریں گے ان کو دو چیزیں دوں گا ایک حسنہ دوں گا اور ساتھ زیادہ دوں گا اے جنت والو یہ جس جنت پہ تم حیران ہو یہ ابھی صرف حسنہ ہے کہ جس میں طریقہ ہے جنت کا جو عدیس شریف میں موجود ہے اب ایک درجہ پانچ سو سال کا ہے اور کرسی کرسی ایسی ہے کہ جہاں بیٹھے دوستوں کی طرف رہے گا اور جدر جانا ہے کرسی وہاں لے جائے گی جب چار پائی جو ہزار ہاف و توچی ہیں اتر نہ چاہو کہ خود ہی نیچے لگ جائے گی جتنا دل میں ہے اتنا ہی جنت کے خادم پانی ڈال کے دے گے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا خود روز پرندے سامنے آ جائیں گے کھالوگے تو ہڈیاں نہیں اٹھانی پڑے گی پھر نیا پرندہ بن جائے گا جب چاہوگے جنت کے جمعہ بازار میں چلے جاؤگے وہاں پہ شکلیں لگی ہوں گی جو شکل چاہوگے فوراں وہی تمہاری بن جائے گی جتنا خوبصورت سے خوبصورت چہرہ یہ سب جنت میں موجود ہے کیا کیا اس کے انداز ہے لوگ کہہ رہے تھے اے اللہ ہم نے تو وہ پایا جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا اللہ فرمائے گا نہیں ابھی تو ایک چیز ملی حسن زیادہ باقی ہے تو پھر کیا ہوگا اللہ تباری تعالی درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور بندے اپنے رب کا دیدار کریں گے یہ اس آنکھ کے لئے ہے جو آج بچی ہوئی ہے آج جو گندی نہیں ہوئی جس کا شیشہ آج گھندلا نہیں ہوا اس آنکھ کا رب نے اس کے لئے تیار کیا رکھا ہے اپنا دیدار رکھا ہوا ہے ترمیان سے پردہ ہٹ گیا اب جب جنتیوں نے رب کو دیکھا تو سجدے میں پڑے اللہ نے فرمایا نہیں دنیا میں تمہیں کافی تھکا دیا اب یہ جنت ہے اور جنتی بولیں گے اے اللہ اگر ہم دنیا میں تجھے جان لیتے کہ تو اتنا حسین ہے اور تو ایسا ہے تو ہم جب پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھتے موت کا وقت آتا تو سجدہ پورا ہوتا پھر بھی ہم کہتے کہ حق آدھا نہیں ہوا وہ چنیت اور حضرت سری سفسی جیسے لوگ جن کی زندگیاں بندگی میں گزر گئی ہیں ایسے لوگ بھی کہیں گے اے نا جیسے تیری ذات ایسی تو ہم نے کرنی چاہیے ان ولیوں سے پیار کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلیں ہم ان جیسی بندگی کریں ہم ان کے رسے پہ چلیں ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھیں اور ہم رب سلجلال کی جو محبت ہے اس کے تقاضے پورے کریں اگر آج ہم ان کا نام لے کر ان کے پیغام کو چھوٹ جائیں تو پھر کل یہ بھی مو پھیر رہیں گے اور ہماری طرف سفارش کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اس واسطے آج لازم ہے ان کا پیغام ذہن میں ہو اور جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے محول کے اندر نیکی کا پیغام دیں نیکی کی دعوت دیں یہی ادارہ سرات مستقیم کا پیغام ہے عمل بھی اور عقیطہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیغام اپنوں کے ساتھ اوروں کے لیے بھی اور نام لہات روشن خیالی کے مقابلے میں فکر مدینہ کا پرچپ بھی اور فیصل کے مقابلے میں سنت کا چندہ بھی یہ ہم عظم ولیوں کی استحرین کی عظم سے لیے ہوئے ہیں اور آج کا جو محول اور یعنی فاشی کی وجہ سے دہک رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ فکر مدینہ کا عبر کرم برسایا جا اور یہ بات پھیلا دی جا یاد رکھو اس وقت کو جس نبی علیہ السلام جب فرما رہے تھے لوگوں نے کہا حضرت ساتھ بڑے غیرت والے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام فرما نے آنا آگ یارو من ہو میں تمہارے ساتھ سے زیادہ غیرت والا ہوں واللہ آگ کی منیاد پہ ہوتی رب کی تو رشتہ داری نہیں اللہ کی غیرت کی شہابہ نے جب پوچھا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما من آج لِذَالِكَ حرَّم الفَوَاحِش اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق میں فہاشی نہ ہو اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میری مخلوق پاک ہو وہ کہتا لوگو میں نے کتنی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں پھر میں نے کہا فلا چیز کے قریب نہ جاؤ میں نے حد بنائی میری غیرت ہے کہ تم میری حد کا احترام کرو مگر میں نے کہ شراب نہیں پی سکتے اب یہ میری غیرت ہے کہ تم میری حد کا احترام کرو میں نے تمہ چھٹی دی جو چاہ ہو لیکن آگے جو باؤنڈری بنائی وہ حد ہے وہ میری غیرت ہے اب رب سر جلال نے اپنی غیرت بیان کر دی آج ہم اگر اپنے کانوں کو گندہ کریں اپنی آنکھوں کو گندہ کریں ہم اگر اریانی فہاشی کے اندر اپنے آپ کو گھر کر دالیں گانے سنیں اور کہیں یہ تو ہمارا کلچر ہے یہ ہم ذرا ریفریشمنٹ کر رہے ہیں تو شریعت تو کہتی ریفریشمنٹ نہیں تم تو رب کو اکڑ رہے کون ہے جو کسی چھوٹے سے بندے کی غیرت کو چیلنج کر کے پھر اس کی اکاب سے بچ جائے چھوٹے سا چھوٹا چھوٹا سا انسان بھی اس کی کا مسئلہ ہو تو وہ سب پھوٹ دے گا رب کی غیرت کو چیلنج کر کے پھر کوئی بچ چاہیے ہو کیسے سکتا تھا یہ تو ماہ مدینہ کا کرم ہے کہ ان کی چھتری کے نیچے ہم بچے ہوئے ہیں اس واسطے یہ جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والے معاملے ہیں ہمیں سوچ نہ چاہیے ہم عمومی طور پر سمجھیں ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہم نے تو کوئی گڑ بڑ کی نہیں شریعت کہتی تم تو اکڑ رہے رب کو رب کی غیرت کو تم نلکا رہے ہو غیرت کو چیلنج کر رہے ہو اس واسطے ان باتوں کو معمولی جرم نہ سمجھو یہ فلمیں دیکھنا یہ گانہ بجانا یہ دھوٹ مکی یہ اس طرح کی چیزیں یہ اوریانی فہاشی اللہ فرماتا یہ میری غیرت کا معملہ ہے کہ بندے میرے ہوں تو وہ میری مسجد میں نظر آئیں وہ کیوں شیطان کی بیٹھک میں نظر آتے ہیں جب میرے ہیں تو میرے بن کے رہے فرمائے یہ میری غیرت ہے کہ میرا بندہ میرا رہ وہ کیوں شیطان کا بیلی بنتا وہ کیوں شیطان کے ساتھ بیٹھتا ہے تم خود یہ کہتے ہو اپنا نوکر جو تمہارا ہے جس کو تم دو تین ہزار روپے صرف تنخواہ دیتے ہو تم نے یہ معمولی سا عیسان کیا تو اس سے اپنے تقاضے منوانے شروع کر دیئے رب کے جو کرم ہے ان کا تو کوئی انتازہ ہی نہیں لگا سکتا اور پھر وہ چاہتا کہہ جو میرا بسم ہے وہ تمہارا بھی بسم ہے شیطان کے پاس نہیں جانا شیطان کام نہیں کرنے اب یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے وہ کہتا میرا بندہ میرا بن کے رہے وہ شیطان کے ساتھ معنکہ نہ کرے شیطان کے پاس نہ بیٹھے وقت نماز کھا تو مسجد میں لگا ہے وہ شیطان کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ لگا ہے یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے اب ان چیزوں کو سامنے یوں تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال ہو آج رات آخری ہے تو آج اشاہ تو پڑی ہوئی ہوئی چاہیے کہیں ایسا نو آخری اشاہ اکزا ہو جا آخری فجری اکزا ہو جا اس انداز میں اپنے آپ کو تیار رکھ کے زندگی بسر کرنا یہ درس تھا جو درس گاہوں میں ملا یہی درس ہے جو خان گاہوں سے چلا یہی وہ درس ہے جس نے ولی پیدا کیے یہی وہ پیغام ہے جس سے روحانی تو بھری اور آج ہمارے بنجر سینے بھی آباد ہو چکے ہیں اس پیغام کو ان اولیاء کا پیغام سمجھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ نہ سمجھو کہ سار کے ماں درس کر لیا تو ہم نے محبت کا تقاضی پورا کر لیا اس عرص نے تو بتایا کہ تقاضی ہے کیا محبت ہے تو پھر کرنا کیا ہے رہنا کیسے ہے ہم سارے زندگی کے لیے یہ سبق ہے جن سے پتا چلتا رہے گا کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان کے نقشے قدم پہ بھی چلنے والے ہیں میری دعا ہے رب سلجلال اس مقام پر مزید برکتیں عطا فرمائے میں حیران ہوں بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ یہاں پر کام کیا گیا ہمارے بڑے شفیق الحاج محمد شفیق دار صاحب وہ اس جگہ کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا اور اس میں اپنے بڑی عزت سمجھتے تھے اور ہمیشہ کبلا پیر صاحب کا تذکرہ ان کی زبان پر ہوتا تھا اور ان کی شفقتوں کا انداز ان کے سامنے موجود رہتا تھا اب ان کے بعد الحاج عوید احمد صاحب ان امور میں بڑی دلچسپی لے رہے اس مسجد کے افتتا کے موقع پر بھی میں یہ حاضر ہوا تھا یہاں جو ان کا مستقبل کا منصوبہ ہے بہت بڑے دینی مدرسہ کے لحاظ سے وہ بھی بہت اچھا منصوبہ ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر صاحب کی شخصیت ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ جیسے پیروں کی ہونی چاہیے آج ہمیں ایک شکوا درگاہوں سے بھی ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی نگاہبانی کرنی تھی وہ بہت سی جگہیں ویران ہو گئی ہیں کہیں کتوں بٹیلوں کی لڑائیاں کری جائے رہی ہیں کہیں کسی طرح کے کوئی پیر بن گئے ہیں کوئی کہتے ہے کہ عبادت جو ہے یہ منزل کا راستہ ہے منزل مل جات راستے کی ضرورت نہیں رہتی کوئی کہتے ہم ہوتے یہاں نماز جا کے مدینہ شریف پڑھاتے ہیں اس طرح کے تصوح بھی معاشرے میں لوگ ان کو بھی ڈیویلپ کرنے لگے ہیں لیکن یہ لوگ غنیمت ہے کہ جو خود بھی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اوروں کو بھی قرآن و سنت کا پیغام دیتے ہیں میری دعا ہے رب سل جلال ان کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت رکھے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين